بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لے گے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوڑ کے نہیں ہوں یعنی بڑھنی کے ساتھ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں عزیزہ رضی اللہ عنہ کی چیخ نٹھنے تو ساری بیگمات دوڑی دوڑی آئیں تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی تو آپ کو لٹایا گیا آپ چادر ڈال دی گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی تین چار میل پتا چاہتا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئیں اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر گوسا لیا تو آپ کے آنسوں ماتھے پر گرے کہا و نبیہ و خلیلہ و صفیلہ آئے میرا نبی آئے میرا دوس آئے میرا خلیل آئے میرا جگر کہا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھی گیارہ ہجری میں آپ حج کے لئے تشریف لیتے ہیں اور یہ صورت آئی گیارہ تاریخ کو گیارہ گیارہ حج کے ذلحج اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فکر ہیں تو یہ جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے یہ آخری صورت ہے قرآن کی جنازل تو آپ نکلے زوال کے بعد آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے پھر آپ اپنی اونٹنی عزبہ پہ سوار ہوئے اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا ایہا الناس اسا اللہ تلقونی بعد عامی حادا دوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھوکی واپسی پر آپ نے معاذ ابن جبل کو مدینہ سے یمن رمانہ فرمایا تو معاذ ابن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے سات میل پیدل چلی ساسا اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے ساتھ نہیں چلتے تھے مسجد سے روانہ کر دیتے معاذ ابن جبل کو سات میل سات چلے اور جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لے کہ معاذ جب تو واپس آئے گا تو تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے گا تو فبکا معاذ جشحن لفراق رسول اللہ تو معاذ ابن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے ہیں تو آپ نے جلدی سے مو یوں پھیر لیا معاذ پیچھے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے اپنے آنسو چھپا لئے معاذ اس جدائی کا غم نہ کر جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہو گا چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افریقہ میں ہو میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے جو اللہ سے حیاء کرنے والے ہوں گے جب آپ واپس تشریف لائیں انتیس سفر انتیس محرم سفر انتیس سفر اثر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لئے آپ جنت البقی تشریف لے وہاں سے واپس ہونے لگے تو سردرد رٹھا اور وہ درد اتنا بڑھنا شروع گئے اور اس دن باری حضرت عائشہ کی گھر کی تھی تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار تیز بخار تیز درد تیز بخار اور چودہ دن بارہ ربن انتیس تیس دو دن یہ اور بارہ دن اگلے چودہ دن آپ نے بیماری دیکھی مسلسل سردرد اور مسلسل بخار اور روزانہ آپ جب کھر بدلتے اس وقت نو بیویاں زندہ تھے تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے کل کس کی باری ہے جی میمونہ کی ہے اگلے دن کل کس کی باری ہے یہ حفظہ کی کل کس کی باری ہے ام سلمہ کی ہے تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن آئشہ کے پاس ہوں پرنا آپ کو تو خود پتا ہے کل کس کی باری ہے پرسوں کس کی باری ہے ترسوں کس کی باری ہے تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرماتے تو ساری باقی آٹھ سات بیگمات جمع ہوئیں اور انہیں آکے عرض کی یا رسول اللہ جب تک آپ بیمار ہیں آپ آئشہ کے پاس آرام فرمائیں اور جب اللہ آپ کو شفا دے دے تو پھر ہماری ترطیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں تو آپ نے سب کا شکری ادا کیا عدل کی مثال اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے اگر عدل نہیں کر سکتے پھر یہی کی اور آپ نے فرمایا جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا کتنی مرضی عبادت کر کے تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالق زدہ ہوگی ایک سائیڈ اس کی فالق زدہ ہوگی کتنے ہی مراقبے کر کے کتنی ہی نمازیں پڑھ کے آیا ہو انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالق کی پکڑ میں ہوگی جب سب بےگمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزاریں تو آپ نے شکریہ ادا کیا علی اور عباس کو گولایا ان کے کندھوں پہ آپ نے ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں زمین پہ لگ رہے آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزور اس یہ پوزیش تھے اور یہ پیر کا دن تھا آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا صحابہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لے اور فمایہ بہت دعائیں دیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے پوچھا یا رسول اللہ لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے تو آپ کو غسل کون دے گا آپ نے فرمایا میرے اہل بیت آپ کو کفن کون دے گا میرے اہل بیت آپ کا جنازہ کون پڑھے گا تو آپ رونے لگ تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا سب سے پہلے میرے دو وزیر جبریل و میکائل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ ہو اکبر اور پیش سفین آپ کی چار پائی کے پاس آکر صحابہ کھڑے ہو جاتے وہ میں ابھی بتاتا ہوں تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل میں قائل آکر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے پھر اس کے بعد ساتھوں آسمان کے فرشتے باری باری آئیں جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان میرے اہل بیت کے مرد آکر میرے اوپر سلام پڑھیں گے پھر ان کی خواتین آکر سلام پڑھیں گے پھر ان کے بچے آئیں گے پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گے اس کے بعد مہاجرین مکہ کے قریش آئیں گے اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گے ان کے بچے آئیں گے ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گے اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے پھر مدینہ کی خواتین آئیں گے اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سپرد کر دینا اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو بھی میرا سلام کہنا اور اس طرح میرے سلام کو قیمت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت ہر آنے والی نسل اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچا آپ کے جانے میں پانچ دن باقی تھے آپ نے فرمایا مجھے سات کونوں کے پانی سے غسل کروا تو سات کونوں سے پانی لائے گیا مشکیزوں میں بھر گیا تو حضرت عائشہ کہ گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے تو حضرت حفظہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا آپ اس میں بیٹھے تحمد باندھا ہوا تھا گرتہ اتارا اور آپ پر سات کونوں کا پانی ڈالا گیا تھوڑا 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 تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی اور آپ سردرد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرہ لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آشکر میں نے کسی پر زیادتی کی کسی کو تھپڑ مارا کسی کو چھڑی ماری کسی کا حق دبایا ہو تو میں اپنی جان کے ساتھ مال کے ساتھ حاضر ہوں مجھ سے یہیں بدلہ لے لو آخرت میں میرے خلاف کوئی دعوی نہ کر میں آخرت کی حساب کو برداشت نہیں کر سکتا جن کے توفیل لوگوں کا حساب ماں پر ہوگا جن کے توفیل جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا تو سارے صحابہ رونے لگے لیکن آپ اپنی بات کو دوراتے رہے کوئی بھی نہیں اٹھا تو آپ نے زہر کی نماز پڑھائی زہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا کہ لوگو یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو آگے نہ کرنا بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا ایک صحابی کھڑے ہو یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے تین درہن تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے ضرور پر مجھے یاد نہیں بتاؤ کہ کس طرح دینے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا آپ سے مانگا آپ کے پاس تھیر نہیں تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں تو میرے پاس تین درہن تھے تو آپ نے فرمایا تو دے دے میں بعد میں ادا کر دوں وہاں یاد آ گیا تو میرے گھر کے نبی میں میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا ایک چھٹانک جس سے چراغ جلتا پیسہ کہاں سے آتا تو آپ کے سامنے آپ کے قزن فضل بن عباس کھڑے تھے آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذنب میں لیتے ہیں جن کے لئے کائنات سجائی گئی جنت کی چاہمیہ جن کو پکڑائیں گئی جاتے ہوئے تین روپے دینے کی حمد نہیں تھی فضل میرا قرضہ ذنب میں لیتے ہیں کہاں جی یا رسول میں اپنے ذنب میں لیتا ہوں کہاں اس سے لے لینا آپ گھر تشریف لے گئے نواز کے لئے آتے تھے پڑھاتے تھے جمعیرات کو اشاہ کے نواز پڑھانے کے لئے اٹھے اٹھ نہیں سکے گر گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے گر گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے اشاہ کی نماز ابو بکر جب آپ پیچھے کھڑے تھے عمر آگے کھڑے تھے تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی کوئی پڑھا دے تو انہیں حضرت عمر کو آگے کیا انہیں کہا اللہ اکبر جب حضرت عمر کی تکویر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے رب کا فرمان ہے میرے مسلے پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہوتا جمرات کی عشاء جمعہ ہفتہ اتوار کی پندرہ نمازیں اور پیر کی فجر کی سولہ اور جمرات والی سترہ سترہ نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں ہفتے کے دن ظہر یا عصر میں آپ علیہ و آپ فضل بن عباس کے کندوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے ادھر محسوس ہوا کے اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مسلح سے ہٹ جائیں تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رو ہٹو نہیں کھڑے رو تو وہ پھر آگے مسلح پر آگئے تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہری آسر کی چار رکعات نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائے یہ آپ کی آخری نماز سی مسجد کے اندر امت کے ساتھ اور تشریف لائے جمعہ کا دن تھا جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کہ اللہ تو اب درد اور بخار دونوں چیزیں تھے سر کا درد بھی ہیوی ویٹ تھا اور بخار بھی تپش باپ نے کہا جبریل تکلیف ہے تکلیف میں ہفتے کا دن پھر جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ گیا پھر آپ نے فرمایا تکلیف میں اتوار کو پھر جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ گیا بارہ ربیل اول آگئے چھے سو بتیس عیسویں اور دیارہ ہجری آپ کی طبیعت میں بشاشت آئے تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یون دیکھا تو حضرت انہیں فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز ہے اللہ کے نبی کا چہرہ تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے نماز کے اندر یہ سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دی بھولی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ایسے گم ہو گئے آپ نے تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا تو اشراق کے بعد آپ نے اپنے بیگمات کو بلایا ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں سب سے ملے سب کو الودا کیا اور انہیں بھیجا اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا جنت کی عورتوں کی سردار سب سے زیادہ محبوب بیٹری سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا دل کا ٹکڑا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا ہا ان کو قریب کا بیٹی قریب ہو تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا ہوں وہ رونے لگی آپ نے کہا رو نہیں چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے تو چھے ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی چوبی سال کے عمر میں یا پچی سال کے عمر میں انتقاد ہو گیا ان کو رخصت فرمایا پھر آپ نے داماد مولا علی کو گلائے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ آواز اونچی نہیں تھی پست آواز تھی اور یوں سر پہ کمر پہ سر پہ کمر پہ اور دعائیں دی رہے ان کو رخصت فرمایا آخر میں اپنے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو گولایا ایک آپ کو حدیث سننا میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو عزت دیا کرو اکرم اولاد خاص طور پر انہوں سے کہتا ہوں کہ جب ہم بچوں سے عزت چھین لیتے ہیں ان سے ہم سب کچھ چھین لیتے ہیں پڑھے نہیں ہو سکول نہیں گئے ہو ٹیشن نہیں پڑھی ہے ہوم وقت نہیں کیا ہے یہ کیوں کھایا یہ کیوں پہنا اس پر جب ماں اور باپ بچے کو زلیل کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ ان کی دلوں میں اپنے لیے نفرت پر رہیں میرے نبی نے فرمایا بچوں کو عزت دو اولاد کو عزت دو وہ عزت تمہیں واپس کریں گے جب تمہیں ضرورت ہوگی جب تم ان کے محتاج بنو تو پھر وہ عزت تمہیں واپس ملے اگر ڈان ڈپر ڈان ڈپر ڈان ڈپر تربیت کے نام پر کچھ نہیں ملے تو آپ حسن حسین کو کیا عزت دیتے تھے آپ نماز پڑھا رہے ہیں نماز ہے مسجد کے اندر گھر میں نہیں ہے اور آپ سجدے میں گئے دونوں بھائی کوت کے کمر پہ چڑ گئے کوئی ہمارے آج کا دیندار ہوتا اس اتھے انہوں دو لٹر مار آج آپ نے سجدہ لمبا کر دیا صحابہ کو خوف ہوا کہ آپ خوت ہو گئے عبداللہ بن عصوب سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے راب سجدے میں پڑھے تھے انہیں ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لئے تو آپ نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آرہا ہے بچوں کو اتارنے کے لئے تو سجدے میں ایسے ہاتھ ہوتے ہیں تو آپ نے یوں کر کے ان کو روک دیا گیا اشارت جب تک حسن حسین علیہ السلام کمر پہ سوار رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھائے یہ عزت دی اور جب وہ اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے سلام پھیرتے ہی آپ نے دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے مام باپ ان کا قربان انہیں تکلیف نہ دیا اور آپ ان کے لئے گھر آتے روزانہ ٹائم نکال تھے آج والدین کے پاس اولاد کے لئے ٹائم نہیں ہوگا اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا بیٹھ کے نصیحت کرو صرف محبت ٹرانسفر دو موبائل آف کرو ٹی لی آف کرو اور صرف آپ اور بچوں میں ایک ایسا تعلق ہو کہ ان کا بلوٹوث بیان ہو جائے آپ کا بلوٹوث بیان ہو جائے اور سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہمارے بچوں کے بلوٹوث آف ہیں سکولنگ کی وجہ سے دان ٹپٹ کی تین سال کا بچہ بھلا سکول جانے کے قابل ہوتا ہے تین سال کا بچہ ماں کی گود کے لیے باپ کی چھاؤں کے لیے ہوتا ہے وہ روتا ہوا جاتا ہے روتا ہوا آتا روز آئے ماں باپ سے نفرت اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے بڑھاتا ہے آپ گھر میں تشریف لاتے اور حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے ہاٹ ٹیک دیتے آؤ بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھ آکے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے پھر پوچھتے تمہاری سواری کیسی ہے اونٹ کیسا ہے پھر دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور زینب کو پورے کمرے کا چکر لگواتے شین شاہ ہے انبیاء انبیاء کے بادشاہ نہیں پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ ہی اطاف فرمائی سرداری عطاف فرمائی اور کائنات کی سب سے زیادہ مصروف ترین اور ذمہ دار ترین حسنی روزانہ بچوں کے لئے ٹائم نکالتے تھے ادھر چھوٹا ساتھ تاجر کہتا ٹائم کوئی نہیں یو مائی کہتی ٹائم کوئی نہیں جگر کے ٹکڑوں کو بھلایا جوئی سینے سے لگایا آنسو شروع بیویوں کو رخصت کیا خاموش بیٹی کو رخصت کیا خاموش داماد کو رخصت کیا خاموش جوئی بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسو نکلنا شروع ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مرے ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا میرے نبی آگے بولے کوش نہیں ان کو بھی رخصت فرما دی کہ وہ چلے گئے تو جبریل آگئے یا رسول اللہ باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے اندرانی کی جازہ چاہتا تو آپ نے فرمایا آجائے میں نے کب روک تو ملک الموت اندر آیا ایک فرشتہ اور بھی تھا السلام علیک یا یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا بن اجازت اندر نہ جانا میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا اللہ تعالی نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں جان نکالو گے تو اللہ کی عمر بابا تو آپ نے جبرین سے پوچھا کیا کہتے جبرین نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میرے بھائی بہنوں اللہ سے یہ دعا کیا کر ہو یا اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو تم ہماری ملاقات کے شوق ایک صحابی کا انتقال ہوا آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کی یا اللہ تلہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے ساری دکھ درد دور ہو جی تو جبرین بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا یہ پوچھ نہیں ہر کو اپنے بچوں کو یاد کر برنے والے بچوں کو یاد کر بچے میلا میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھی میری دو بہن میں تو میرے والد بار بار کہتے میری دھیا میں ملا دی میری دھیا میں ملا دی اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کرو حسن حسین کہ نہیں کہا جن کو زبا ہوتے بھی زیر میں گڑھتے بھی دیکھ وا یا رسول اللہ آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلح سارے خنجر انہی کے سینے میں ہی اتار دی ہے ہر ہر تیر کھینچ کے آپ کے جگر کے پار کی ہر نافرمانی کا ٹھکہ لے لیا آؤ بوچ کہ آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کر رہے تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کے امت کو تمہا نہیں چھوڑے میری رب کی عزت کی قسم خواتین و حضرات میرے رب کی عزت کی قسم میرے نبی یہ بات نہ اٹھات کوئی ہم میں خنزیر بنن تھا کوئی بندر ہو جاتا کوئی کتہ ہو جاتا کوئی سانپ بچھو بن جاتا اللہ کی ہم سے کیا رشتے داری اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مان گئی اور میشر میدان میں جب چہنم آ کے چیخ مارے کی اور آدم سے لے کر عیسی علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی ہر ماں باپ کہے گا نفسی نفسی ہر بیٹا بیٹی کہے گا نفسی نفسی ہر خامن بیوی کہے گا نفسی نفسی ہر بھائی بہن کہے گا نفسی حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا میری جان بھائی عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی مرئیم کبھی سوال نہیں کرتا میری جان بہ نفسی نفسی کہ ہنگامے میں ایک آواز آئے گی امتی امتی کون ہے یہ ساری دنیا نفسی نفسی یہ کون امتی امتی کہنے ہو آواز کے تعاقب میں جب نظریں جائیں گی تو اپنے نبی کو دیکھ لینا تڑپتے ہوئے بدن کے ساتھ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اور پھیلی ہوئے جھولی کے ساتھ اور بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ صرف ایک ہستی ہوگی صلی اللہ صرف ایک ہستی ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت کون سے امت جس نے ہر بڑے سے بڑے گناہ کے اڈے کھول کے زندگی گزاری میرے نبی انہی کو یاد کر رہے میری امت میری امت میری امت جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں رازی کر نوگ آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر اور جاتے ہوئے دو نصیحتیں فرمائیں وہ بھی بچوں کے لئے نہیں بیویوں کے لئے نہیں امت کے لئے اے میری امت نماز نہ چھوڑنا نوکروں سے اچھا سلوک کر حقوق اللہ نماز حقوق العباد غریب لوگ اپنے نوکر ملازم غلاموں پہ ترس کھانا اور نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز آخر نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا رب حضرت عشاء کے سینے پر اس طرح نیم دراز تیس حضرت عشاء یوں سیدھا بیٹھے ہوئی تیس آپ فرمایا کر مجھے فخر حاصل ہے میرے نبن میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی آپ اس طرح نیم دراز تھے تو تھوڑے دیر پہلے عبدالرحمان بن عبو بکر آئے آپ کے عبدالرحمان تو آپ کی نظر مسواق پہ ٹک گئی دیکھے جا رہے مسواق کو دیکھے جا رہے حضرت عشاء نے محسوس کیا کہ نظر مسواق پہ رہیں تو کہا یا رسول اللہ آپ مسواق کرنا چاہتے ہیں تو عزت عشاء نے بھائی سے لے کر لکڑی اور اپنے موں میں چبائی اور آپ کے موں میں اس اور پھر اس کے بعد اگلا یہ سرا واقعہ ہوا تو آپ نے کہا ایک نماز نہ چھوڑ ایک اپنے نوکر نہ قرآن غلام سے اچھا سلوک کرنا اور پھر جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر پورا کرو تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لے گے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوڑ کے نہیا ہوں یعنی ورہی کے ساتھ آپ کی آنکھیں بندوئیں عزائشہ رضی اللہ کی چیخ نے کی تو ساری بیگ مات توڑی دوڑی آئیں تو آپ کی منزل پوری بوجھ چکی تھی تو آپ آئیں اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر گوسا لیا تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے آئے میرا نبی آئے میرا دوس آئے میرا خلیل آئے میرا جگر کہا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں جب آپ درد سے بے قرار ساتھ بیٹھی تھی تو آپ کی بے قراری کو دیکھ کر وہ رونے لگی کہ ہے میرے اببہ کا درد ہے میرے اببہ کا درد تو میرے نبی نے کہا آج ترے باپ کے دکھ آخری دن ہے آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھ لیں تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھ لیں اب تشریف لے گئے مسجد میں تو قرآن مشہ ہوا تھا کچھ گن سم تھے اور عمر رضی اللہ تلوار اٹھائے ہوئے تھے جو کہے اللہ کہ نبی فوت ہوگا میں سر اڑھا دوں وہ فوت نہیں ہوئے وہ اللہ کے پاس گئے ایک جنونی کیفیت پیدا وہ وہ وابس آئیں گے سارے کفار سے جہاد کریں گے تو ابو بکر ممبر پر آئے کہا عمر بیٹھ جاؤ عمر کہنے کے نہیں بیٹھتا ان گھر نہیں بیٹھتا مطلوار ایسے سبحان و صدیق ہوا آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کیا سونے سے بھی لکھے جائیں تو کم ہے قیمت اس سے زیادہ ہے میرے صدیق نے کہا لوگو من کانا یعبد محمد فإن محمد حتم جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دیتے اور جو اللہ کی پوجہ کرنے والے ہیں وہ یاد رکھو ان کا اللہ زندہ ہے موت سے پاک پھر آپ نے میرے محبوب آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو موت آئے گی حضرت عمر فرماتا ہے جو میں نے یہ آئے سنی تو میں یوں نہیں گرا ایسے گرا سیدھا ٹانگوں سے جان نکل گئی تو یوں گرے ایسے آپ آپ کپڑے فضل 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 عباس شکران آپ کے غلام اور عسامہ بن زید اور عالی بن عبی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے فضل علی آپ پر پانی ڈال رہے تھے اور فضل بن عباس جسم کو مل رہے تھے اور حضرت علی ساتھ ساتھ روتے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا اگر آپ ہمیں صبر کا نہ کہتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے اور آج ہم دنیا کو اپنا غم دکھاتے کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے اور یا رسول اللہ آپ کے جانے پر وہ نقصان ہے جو قیامت تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوگا اس طرح پانی بھی ڈال رہے تھے روتے بھی جا رہے تھے اور فضل بن عباس وہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ سے مر رہے تھے قبر کے کھوڑنے کا وقت آیا تو وہ لہد ہوتی ہے کھڑا کھوڑ کے پھر سائیڈ میں کھڑا کھوڑ آجاتا ہے اور یہ کوئی سٹریٹ جیسے ہمارے آم ڈال کے اوپر سلیپ ڈال دیتے ہیں تو کیسے بنائی جائے تو ابو طلح رضی آگئے تو لہد والی قبر تیار کی گئی اور آپ کے کفن دینے کے بعد وہی وہ سب چلے گئے اس کے بعد باری باری اہل بیت ان کے خواتین ان کے بچے پھر مہاجرین ان کے خواتین ان کے بچے ان کے نوکر پھر انسار ان کے خواتین ان کے بچے ان کے نوکر تو پیر اور منگل یہ دو دن سارے گزر گئے اور منگل کو عشاء کے بعد جا کر یعنی بد کی رات آپ کی تدفین کا وقت آیا تو جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کھڑے تھے انہیں اپنی انگوٹھی اتار کے اندر پھینک دیا لہذا تو پھر کہیں لے کہ علی کہ میری انگوٹھی نیچے گر گئی اٹھا لوں ایک بہانہ کیا نبی کو گوسہ لینے کا انگوٹھی پھینک کر فرمانے لگے علی وہ میری انگوٹھی گر گئی اٹھا لوں سب دیکھ رہے تھے کہ پڑی کہاں اٹھا لوں تو انگوٹھی کیا اٹھانی تھی نیچے جا کر اللہ کے نبی کو لپڑ لیا اور دھوڑ دھوڑ گونا شروع کیا سب صحابہ کی چیخیں نکال انگوٹھی تو ایک بہانہ ہی تھا آخری شخص جس کا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے تو پھر سب نے شعور مچائے کہ باہر نکال باہر نکال باہر سکم انحستیتما مالا رسول اللہ اتراب انس کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شبا دیا کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شبا دیا اللہ سے ملا گئے قبر دیکھنے کو خوفناک ہے اگر اللہ راضی ہے جب کبھی قبر سے ڈر لگتا ہے بہت ہی لگتا تو تو خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہے پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی قبر میں اتارا یہ نہیں کہا کہ ایک خوبصورت بیڈروم بنا کے اس میں لٹا دو کہ قبر میں اتار اگر اللہ راضی ہے تو مرنے والی ہو یا مرنے والا ہو تو مزہی مزہی ہیں یہ سارے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں اللہ ہم سے راضی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے فرائض کے ساتھ اللہ کو راضی کرو اور اچھے سلوک کے ساتھ اللہ کے بندوں کو راضی کرو اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا اسے میٹھے بول کا عادی بنا لو کڑوے سے کڑوے زہریلے بولوں کو پی جاؤ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر غم کے سینے میں بھی قدرت میں مزہ رکھا تو داستان غم ہے بڑی طویل ہے آج بڑے عرصے کے بعد میں نے آپ کو سنایا ہے تو پہلے کوئی ایسا مجھے موقع نہیں ملا کہ میں کچھ تفصیل پڑھ کے آتا تو جتنا میری یاد داش میں تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہر ایک نے جانا ہے اور ہم چاہتے ہیں جب ہم جائیں تو یہ ہمارے ایسے جانشین ہوں کہ اللہ پاک انہیں ہماری رہے ہیں اور اس آنے والے سیلا بھی ریلے کو جو فہاشی اوریانی بداخلاقی بدکرداری کا ایک افریت آ رہا ہے اس سے یہ ہمارے بچے سیسا بلائی دیوار بنیں اس چیز کو اس طرح نہیں روکا جائے گا جیسے جہاں زیب نے کہ کمروں میں بند کر دو اس کو روکا جائے گا کہ ان کو اپنے محبوب کا شہدائی بنا اپنے محبوب کے محبت دے دو اور کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوگ کلم دے رہے سلام ز زیب زیب